السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عبدالوہاب بن اتا خفاف رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مجھے مدینہ منورہ کے مشایخ نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو عبدالرحمان فروخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بنو امیہ کے دور خلافت میں سرحدوں کی حفاظت کے لئے خراسان گئے آپ کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امید سے تھی اور آپ کا بیٹا ربیہ ماں کے پیٹ میں تھا آپ رحمت اللہ علیہ اپنے زوجہ کے پاس تیس ہزار دینار چھوڑ کر گئے ستائی سال بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واپس مدینہ منورہ آئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور آپ گھوڑی پر سوار تھے گھر پہنچ کر نیزے سے دروازہ اندر دھکیلا تو حضرت سیدنا ربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہر نکلے جیسے ہی انہوں نے ایک مسلح شخص کو دیکھا تو بڑے غزبناک انداز میں بولے اے اللہ عز و جل کے بندے کیا تم میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے حضرت سیدنا فروخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نہیں میں حملہ نہیں کرنا چاہتا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جورت کیسے ہوئی پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی قریب تھا کہ دونوں دست و گریبان ہو جاتے لیکن ہمسائے بیچ میں آ گئے اور لڑائی نہ ہوئی جب حضرت سیدنا مالک بنانس رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرک حضرات کو خبر ہوئی تو وہ فوراں چلے آئے لوگ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے حضرت سیدنا ربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے کہا خدا عزوجل کی قسم میں اس وقت تک تمہیں نہ چھوڑوں گا جب تک تمہیں سلطان کی عدالت میں نہ لے جاؤں حضرت سیدنا فروخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا خدا عزوجل کی قسم میں بھی تجھے سلطان کی عدالت میں لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا ایک تو تم میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے اور فرمجی سے جھگڑا کر رہے ہو حضرت سیدنا مالک بنانس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو عبد الرحمان فروخ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا اے شیخ یہ گھر تمہارا نہیں ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ جو دروازے کے پیچھے ساری گفتگو سن رہی تھی باہر آئی اور کہاں یہ میرے شہر ہیں اور ربی ان کا بیٹا ہے جس وقت یہ جہاد پر گئے تھے تو ربی میرے پیٹ میں تھا یہ سن کر دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسوں چلک پڑے حضرت سیدنا ابو عبد الرحمان فروخ رحمت اللہ علیہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے اور خوش ہوتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا یہ میرا بیٹا ہے انہوں نے فرمایا الحمدللہ عز وجل یہ تمہارا ہی بیٹا ہے پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا اچھا وہ تیس ہزار دینار کہاں ہیں جو میں چھوڑ کر گیا تھا عرض کی وہ میں ایک جگہ دفنا دیئے تھے کچھ دن بعد نکال لوں گی پھر حضرت سیدنا ربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد چلے گئے اور اپنے ہلکے درس میں بیٹھ گئے حضرت سیدنا مالک بن حسن بن زائد ابن ابی علی لہبی اور مدینہ شریف کے دوسرے معزز حضرات رحمہم اللہ تعالیٰ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ارد گرد بیٹھ گئے پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درس حدیث دینے لگے حضرت سیدنا فروخ رحمت اللہ علیہ گھر میں ہی تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا آپ مسجد نبوی شریف میں جا کر نماز ادا فرما لیں چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک ہلکہ لگا ہوا ہے اور لوگ بڑے عدب و توجہ سے علم دین سیکھ رہے ہیں اور ایک خبرو نوجوان انہیں درس دے رہا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قریب گئے تو لوگوں نے آپ کے لئے جگہ کشادہ کی آپ بیٹھ گئے حضرت سیدنا ربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا سر تھوڑا نیچے کر لیا حضرت سیدنا ابو عبد الرحمان فروخ رحمت اللہ علیہ ان کو پہچان نہ سکے آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں جو علم کے موتی لٹا رہے ہیں لوگوں نے بتایا یہ ربی بن ابو عبد الرحمان ہیں یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو کیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خوشی خوشی گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے فرمایا میں نے تمہارے لگتے جگر کو آج ایسے عظیم مرتبے پر فائز دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی علموالے کو ایسے مرتبے پر نہیں دیکھا وہ تو علم کے موتی لٹانے والا سمندر ہے آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا آپ کو اپنے تیس ہزار دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی یہ عظمت و رفاعت آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا خدا عزوجل کی قسم مجھے تو اپنے بیٹے کی اس عظیم نعمت کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا تو پھر سنیے میں نے وہ تمام مال تمہارے بیٹے پر خرج کر کے اسے علم دین سکھایا یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا خدا عزوجل کی قسم تم نے مال زائیہ نہیں کیا بلکہ بہت اچھی جگہ خرج کیا اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بے جاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم